آج اے ایس ملٹی این آن لائن سرویس کا افتتہ جناب رزوان خوریشی صاحب خطیب مکہ مسجد کے ہاتھوں عمل میں آیا جناب محمد اکبر حسین صاحب اور ڈاکٹر حافظ خیوم صاحب کے زیرے سرپرستی میں اے ایس آن لائن سرویس سے عوام کے تمام آن لائن کے کام ہوتے ہیں جیسے کہ پین کارڈ، آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، برچ سیٹیفیکٹ، ڈیت سیٹیفیکٹ، منی ٹرانسفر، بل پیمنٹ و دیگر سرویس دستیاب ہیں آپ کے سہولت کے لیے ہیدراباد کے بیچ و بیچ پرانے شہر تلاب کٹا امان نگر میں موجود ہے آئیے جانتے ہیں تفصیلات آئیے جم wouldد ر دیگری آئیے ! 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 اور اٹھیک ہے چلی رحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسوله و حبیبه الكریم اما بعد ناظرین اکرام آج بروز پیر بعد نماز زہر علاقہ طلاب پٹے کے محلہ بھوانی نگر میں ایک دکان کا افتتح عمل میں لائے گیا ہے اے ایس آن لائن می سوا سروس کے نام سے یہاں کے عوام کے لئے کافی اسرار پر ان کے یہ دکان کا افتتح عمل میں لائے گیا ہے تو یہاں کے عوام الناس کے لئے خوشخبری کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کی سہولتوں کے لئے یہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے لئے بہت سے سہولتیں فراہم کیے گئے ہیں آدھار کارڈ وغیرہ پاسپورٹ کا معاملہ ہو برس سیٹیپیٹ ہے ڈیڈ سیٹیپیٹ ہے ناریس سیٹیپیٹ ہے پروپرٹی ٹیکس کا معاملہ ہے اور دیگر جتنے بھی اس سے متعلق آپ کے مسائل ہیں آپ یہاں پر ایک چھت کے نیچے رہا کر یہاں پر اس کا مسئلہ کا حل کر سکتے ہیں اس کے پورے مسائل کا آپ کو حل ہو جائے گا اس کے ڈائریکٹر ہے ہمارے زبیر صاحب اور ان کے اپنے تمام برادر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں جو پی این نیس چینل کے آپ ایڈیٹر بھی ہیں جوائنٹ ایڈیٹر بھی ہیں تو میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو ہدایت مسجد ہدایت کے بازو گلی میں یہ دکان کا افتتہ ہوا ہے اطراف و اکناف کے لیے انتہائی خوشخبری کی بات ہے میں تمام ناظرین سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہاں پر آ کر ان کی سرویس سے آپ استفادہ کریں تمام مسائل کا آپ کو حل مل جائے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ تمام بھی تبیر سرکاری معاملات ہوتے ہیں یہاں پر اس کا پورا حل ہے آپ کے پورے سیٹیپکٹس وغیرہ کا پورا انتظام قید آئے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اس خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے داروبار میں ان کے اس تجارت میں خوب برکتیں اداف فرمائے اخلاص کے ساتھ خلوص اور اللہیت کے ساتھ ان کو کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعالی آلی واصحابی ادنائین الحمدللہ بلعانی